قومی سٹریٹیجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصروں سے گریز کیا جائے ڈیپٹی چیئرمن نیشنل کمانڈ ایتھارٹی جنرل ندیم رزا کا بھاس ہے پیغام کہا نیوکلیئر پروگرام کو عوام اور سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے قومی سیکیورٹی نہ قابل تقسیم ہے پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کسی قسم کا سمجھ ہوتا نہیں کرے گا پڑوسی ملک جز بات کے ساتھ کھیلیں گے تو خاموش نہیں رہیں گے بیجے پی رہنماؤں نے تمام حدیں پار کر لیں پیپس پارٹی رہنماؤں شازیہ مری نے بھی بیجے پی کا عادت کو خبردار کر دیا کہا بھارت میں بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں مسلم امہ کے علاوہ عالمی برادری بھی بھارتی بیان کی مضمت کریں الیکشن کمیشن نے اس ایم ایس کے ذریعے ووٹ کی تصدیق کی سرویس مفت کر دی سیکریٹی الیکشن کمیشن عمر حمید خان کہتے ہیں ایک کروڑ انسٹھ لاکھ ووٹرز کی تصدیق نہ ہو سکی نافذ علمل ووٹر نسٹ کے مطابق ملک میں بارہ کروڑ گیانہ لاکھ ووٹرز موجود ہیں آزادانہ اور شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ڈالر کو کنٹرول کرنے کی تمام در کوششیں نہ کام انٹر بینک میں ڈالر کی پھر اونچی اڑان دو روپے چودہ پیسے اضافی کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر دو سو روپے چھے پاسے پر بند ہوا آئی ایم ایف کی ایک اور کڑی شرط پر عمل درامت کی جانے کا امکان بجٹ میں انکم ٹیکس کی ریایتیں اور مرات ختم کی جائیں گی ذرائقہ کہنا ہے سالانہ دس لاکھ روپے سے زائد کی آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے آن لائن اور سوشل میڈیا سے آمدن پر ٹیکس بڑھانے کا بھی امکان ہے سن حکومت نے ایمکی ایم کا بڑا مطالبہ مان لیا ٹیپلز پارٹی ایمکی ایم کے درمیان مزاقرات میں ایمکی ایمریکان کی ترقیات سکیمز بجٹ میں شامل کرنے پر اتفاق ذرائقہ کہنا ہے ایمکی ایمریکان اسمبلی کو ڈیویلپمنٹ کمیٹی میں بھی شامل کیا جائے گا ایمکی ایم راہنماؤں کی بجٹ تجاویز دیے جانے کی تصدیق الیکشن کمیشن کو فوراں فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے سے روکا جائے پی ٹی آئی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفر ایک درخواستائر عدالت کا معاملے پر حکم امتنا چاری کرنے سے انکار الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو جمعیرات تک جواب جمع کرانے کا حکم ملک بھر میں بچلی کا بدترین بہران عوام پریشان کراچی سے خیبر بچلی کی گھنٹو گھنٹو لوڈ شیڈنگ نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں بچلی کا شارٹ فال سات ہزار سات سو تیرامی میگا وارڈ کے سطح پر پہنچ گیا دہی علاقوں میں دن بات بچلی بندش نے شہریوں کو رولا دیا بڑے شہروں میں بھی پندرہ گھنٹو تک کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان تبانائی بہران پر کابو پانے کے لیے وفاقی وثیر خواجہ عاصف نے اہم تجاویز دے دی ٹویٹ میں لکھا حالات میں ملک میں ہفتہ ایک بار مکمل تاکی ہونی چاہتے جمعے کے روز آدھا دن چھٹی دی جائے ہفتے میں ساڑھے چار دن کام ہو کام کی دنوں میں دفاتر کا دورانیا ایک گھنٹہ بڑھایا جائے ان اقدامات سے سڑکوں پر ٹرافک کم ہوگی تیل اور بچلی دونوں کی بچت ہوگی اور کفائشاری کے کلچر کو سروخ ملے گا دعا سہرہ کو سنگھائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا کسی نے اقبا نہیں کیا عمر اٹھانہ سال ہے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں عدالت میں بیان عدالت نے عمر کے تاجن کے لیے میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا دعا سہرہ کو شیلٹر ہوم بھیج دیا شادی کے لیے اٹھانہ سال کا قانون ہے وکیل کی میڈیا سے گفتگو چار سال تک ذاتی مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا گیا یہ صرف گھڑی اور انگوٹی کا معاملہ نہیں ہے ذاتی مفادات کے لیے عوام کی جیبیں خالی کی گئی وفاقی وزر دلات مریم اور انگزیب نے سابق وزر آزم عمران خان کو نشانے پر لے لیا کہا یہ نیا الیکشن مانگ رہی ہے لیکن اس طیفے نہیں دیتے وزر آزم شہباز شریف کی جاپانی کمپنیوں کو درپیش تمام مسائل ایک ہفتے میں حل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاپانی کمپنیوں کے مسائل کے حل کیلئے کمیٹی قائم کر دی وزر آزم سے جاپانی کمپنیوں کے وفت کی ملاقات الیکٹرک ویہیکل منیفیکٹرنگ اور فوڈ پروسیسنگ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اصحار پہلے ہی تیرہ جماعتوں کا گرینڈ اتحاد ہے اب شہباز شریف کون سا گرینڈ اتحاد چاہتے ہیں سابق وزر داخلہ شیخ رشید احمد کا وزیر آزم کے بیان پر رد عمل ٹویٹ میں لکھا سامراجی طاقتیں ہماری معیشت تباہ کر کے ایٹمی طاقت چھیننا چاہتی ہیں بابر آوان بولے شریف خاندان کے مقدمات لاہور سے باہر منتقل ہونے چاہیے سادر مملکت کے جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے طریقہ سے مطالق بل میں ترمیم واپس کرنے کے فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کوٹ نے درخواست نمٹا دی چیف جسٹس ساتر من اللہ نے کہا یہ عدالت کس چیز کو قلع دم قرار دے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں کیا یہ عدالت پارلیمنٹ سے اس کے اختیارات واپس لے لیں اور پاکستان ویسٹ انڈیز سیریز میں شرکت کے لیے ایکوریبین ٹیم ملتان پہنچ گئی مہمان ٹیم کل ملتان کرکٹ سٹیڈیا میں پریکٹس کرے گی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن آج ہوگا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا ونڈے آٹھ جون کو کھلا جائے گا دوسرا ونڈے دس تیسرا بارہ جون کو کھلا جائے گا